اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان پاکستانی مارکیٹ میں پاکستانی منفیکچر اور پیور پاکستانی گاری 1000 سی سی یونائٹڈ ایلپا پاکستان میں مطارف کروا دی گئی ہے اس میں چھے ڈیفرنٹ کلرز دیے گئے ہیں جس میں وائٹ، ریڈ، گرین، بلو، سلور اور بیچ شامل ہیں اگر میں اس کے دروازوں کی بات کروں تو آپ اپنے کیمرے کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ پاور وینڈو ہے اتنی چھوٹی گاڑی میں آپ بار بار مینولی شیشوں کو اوپر چڑھاتے ہیں نیچے کرتے ہیں یہ ڈرائیونگ سیٹ سے نہ صرف تمام کے تمام شیشوں کو اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے ٹکنالوجی کی مدد سے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھا پیسنجر اور پیچھے موجود لوگ بھی پاور وینڈو کے ذریعے سے اپنے آپ کو کامفرڈیبل رکھ سکتے ہیں بیک وقت آسانی سے اس میں چار لوگ بیٹھ سکتے ہیں اگر میں آپ کو گاڑی کے انٹیریئر کی بات بتاؤں تو انٹیریئر میں ایک بڑی LED بیک کیمرے کے ساتھ اس چھوٹی سی گاڑی 1000cc میں پاکستان میں تاریخ میں پہلی دفعہ ان تمام فیچرز کے ساتھ مل رہی ہے اور ائر کنڈیشنڈ یا ہیٹر کے لیے جو فینز دیئے گئے ہیں وہ اس گاڑی کی بیوٹی کو مزید انہائز کرتے ہیں جس میں دو لیپ رائٹ جبکہ دو اضافی دور پر ڈیش بورڈ کے اوپر لگائے گئے ہیں یہ فور سیلینڈر سکسٹین ویلز ایک ٹکنالوجی اوریانٹیڈ گاڑی ہے جس کے اندر جب آپ پیٹل ڈلواتے ہیں تو الیکٹرونیکلی وہ اس کے انجن تک آسانی سے پینٹریٹ کرتا ہے اور آپ کی مائلیج آپ کی گریپ آپ کی سپیڈ اور ایچ این ایوریتھنگ کو کامفرڈیبل بناتا ہے گاڑی کی ویل بیس اور ٹریٹس کو اس طریقے سے اسیمبل کیا گیا ہے کہ عام طور پر ہزار سی سی چھوٹی گاڑیوں کی وہ روڈ گریپ نہیں ہوتی جو اس کی ہوگی اور 1000 سی سی میں فور سیلنڈر پاکستان کی لوکل مینوفیکچر گاڑیوں میں پہلی گاڑی ہے اگر آپ گاڑی کا بیک ویو دیکھیں تو انتہائی خوبصورت ہے دو بڑی بیک لائٹس اور انڈکیٹر لائٹس بھی آپ اپنے کیمرے کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جبکہ بیک لائٹس میں آپ کو فوگ لائٹس بھی دی گئی ہیں یہ جو آپ کو لائٹ ایڈیا نظر آ رہا ہے جو زیادہ ڈارک رہی ہیں ریڈ میں یہ تمام کا تمام بیک فوگ لائٹس کو انڈکیٹ کر رہا ہے اس گاڑی کی جو اپیل ہے جو 1000 سی سی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ زمین پر بہت زیادہ ٹکراتی ہیں کوئی سپیڈ بریکر آتا ہے تو ان مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی بیک ذرا اونچی ہے زمین سے اس کی ہائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہے اور کسی بھی سپیڈ بریکر پر نیچے سے لگنے کا خطرہ کم از کم ہوتا ہے ہزار سی سی گاڑیوں میں عام طور پر آپ کو ڈی فروسٹر شیشہ نہیں ملتا عام لفظوں میں جس کو اگر میں کہوں تو یہ لائننگ نہیں ملتی فوگ کا موسم ہے اور فوگ کے موسم میں شیشے پر بہت زیادہ دھندلاہت جو ہے وہ چھا جاتی ہے جبکہ ڈی فروسٹر شیشے میں وہ آپ کو تمام ٹکنالوجی اورینٹڈ سینسر ملتے ہیں جو فوگ کو شیشے پر جمنے نہیں دیتے اور ساتھ ساتھ 1000 سی سی گاڑی میں ہی آپ کو بیک وائپر کی بھی سہولت دی گئی ہے اگر میں اس کی ڈگی کو کھولتا ہوں تو ہیش پیک ڈگی ہے اور اس میں آپ کو ایک بڑی پلاسٹک کی اوپر شیٹ نظر آ رہی ہے جس پہ آپ ہلکا پھلکا اپنا لگیج رکھ سکتے ہیں جبکہ اس کے نیچے آپ کو ایک بڑی کشادہ ڈگی نظر آ رہی ہے جس پر کمپلیٹ میٹنگ کی گئی ہے اس کمپلیٹ میٹنگ کے نیچے آپ کو گاڑی کا پانچوہ ٹائر جس کو حرفیاں میں سٹپنی بھی کھا جاتا ہے وہ بھی نظر آئے گی یونائٹڈ کمپنی نے 1999 میں اپنی پروڈکٹس کا آغاز کیا اور 2018 میں 800 سی سی براوو گاڑی بنائی جس کی حیرت انگیز کامیابی کے بعد اب یہ 4 سیلنڈر 1000 سی سی ایلفا یونائٹڈ گاڑی کے نام سے چھے خوبصورت رنگوں میں پاکستانی مارکیٹ میں متعارف اپنے آپ کو کروا چکے ہیں ہزار سی سی گاڑی میں فل اوپشن اور پاور سٹیلنگ کے ساتھ یہ لوکل مینفیکچرڈ گاڑیاں جو کہ یونائٹڈ گروپ آف کمپنیز بنا رہی ہیں مارکیٹ میں آئیں گی تو پاکستانی پروڈکٹس کی حوصلہ افضائی بھی ہوگی عام طور پر جب بھی آپ کسی شوروم سے نئی گاڑی لینے جاتے ہیں تو آپ کو دو دو تین تین چار چار لاکھ روپے بھی اس کا آن پے کرنا پڑتا ہے ایک لاکھ روپے آن پچاس ہزار روپے آن چھوٹی گاڑیوں کا عام ہے لیکن اس گاڑی میں آپ کو زیرو آن پے کرنا پڑے گا اور آپ اس گاڑی کے مالک بن سکتے ہیں اس کی ابتدائی طور پر یونائٹڈ موٹرز نے جو قیمت رکھی ہے وہ تیرہ لاکھ پچانوے ہزار روپے ہیں اور اس میں مختلف گاڑیوں کے مختلف خوبصورت کلرز کے ساتھ مارکٹ میں دستیاب ہوں گی اپنے مزبان یاسر شامی کو اجازت دیجئے وہ دیکھتے رہے یہ ڈیلی پاکستان گاڑیوں کے مزید ریویوز کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اللہ حافظ